ہاں تو میرا نام ہے غلام دستگی میں نے کیا این ایڈی انیورسٹی سے سیور اینج لیرنگ نائنٹین نائنٹی میں انیس سو نبی میں اس کے بعد میں چلا گیا تھا کیڑیے پھر وہاں سے میں چلا گیا تھا ایم ایس کرنے مشیلن انیورسٹی ڈیٹروائے میں تو آج کل میں ہوتا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچین میں تو اگر آپ کو کوئی بلہ بنوانا ہے بلہ خریدنا ہے بلہ بیچنا ہے کوئی دکان لینی ہے کوئی آفیس لینا ہے کوئی پلائٹ لینا ہے کوئی پلائٹ خریدنا ہے کوئی پلائٹ بیچنا ہے تو وہ سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں کیڈیے میں رہ چکا ہوں تو اگر آپ کا کوئی کام کیڈیے میں ہے تو وہ سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی پلائٹ ہے اس پر نقشہ بنوانا ہے سینٹ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارڈی سے اپروب کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ این ایڈی انیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے کوئی ایڈمیشن ایڈوائیس چاہیے کوئی ٹیکنولوجی ایڈوائیس چاہیے تو اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کے علاوہ پاکستانی ہیڈرین کانسل میں آپ کو کوئی کمپنی ریجسٹر کرانی ہے کوئی کمپنی کا لائسنس رینیول کرانا ہے کوئی کمپنی کا لائسنس اپگریٹ کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو آج کی جو انفرمیشن ویڈیو ہے وہ ہے این ایڈی انیورسٹی کی ایڈوکیشن تو این ایڈی انیورسٹی میں ایڈوکیشن جو سسٹم ہے شروع سے تلتا ہے سمیسٹر سسٹم نائنٹین نائنٹی سے سمیسٹر سسٹم ایک سال میں دو سمیسٹر ہوتے ہیں این ایڈی انیورسٹی کا جو ایڈمیشن کا پرانا کریٹ ایریا تھا وہ تھا کہ آپ کی جتنے مارکس ہوں گے اس پر آپ کو ایڈمیشن نلے گا تو اس کے اندر پھر تیکنولوجی کا بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کونسی تیکنولوجی میں ملے گا جس کے جتنے مارکس ہوں گے اس کے حضاب سے اس کی تیکنولوجی ہوگی تو آج کل جو ہے انیڈی انیورسٹی کا جو ایڈمیشن کریٹ ایریا ہے وہ آپ کا جو پاس کیا ٹیسٹ وہ اور انیڈی کا اپنا ٹیسٹ ہوگا اس کے مارکس ہوں گے اور ایک انٹرویو ہوگا اس کے مارکس ہوں گے تو یہ تینوں کو جمع کر کے میریٹ بنایا جاتا ہے کیونکہ جو آپ نے ایگزائیم پاس کیا وہ مارکس ہیں اپنے جگہ پہ اور جو انٹرویو ہوگا وہ بھی صرف ڈاکومنٹ وغیرہ آپ کے چیک ہوتے ہیں اور دو چھر سوال کر کے آپ کو وہ انٹرویو سے پارک کر دیتے ہیں اصل میں جو جہاں پہ فرق پڑتا ہے وہ پڑتا ہے انہیں دینسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ جو اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا سکور اس سے بہت سارے لوگوں کے ایڈمیشن پہ فرق پڑتا ہے اب آ جاتے ہیں یہ ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر ملٹیپل کوسچن کیا جاتے ہیں ملٹیپل یعنی کہ ملٹیپل ایک سوال ہوتا ہے اور اس کے ملٹیپل آنسرز ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ کو ایک آنسر پک کرنا ہوتا ہے اب بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے نہیں ہیں اور جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر تکہ مارتے ہیں تکہ مارنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ سکور آپ کا ہمیشہ آپ اس ٹیسٹ میں پھیل ہوں گے جس میں آپ کماریں گے تو اب اس کو اس مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ اگر کوئی سوال آپ سے کرتا ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر کون ہے اور جواب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور جواب دو ہے آپشن نمبر ٹو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور چونتھا جوابشن ہے وہ دعوت علیہ السلام اور چونتھا جوابشن ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام تو سوال کیا ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر کون ہے اب یہ چار پیغمبر آپ نے کو بتا دیئے اب آپ نے تکہ مارا اگر آپ نے تکہ مارایا حضرت محمد علیہ السلام تو بھی تکہ نہیں لگا وہ بھی غلط ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ نے تکہ مارا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی تکہ غلط ہو گیا تو وہ بھی آپ کا جواب غلط ہو گیا چونتھا جو نارملی سٹوڈنٹز کرتے ہیں یہ ہیں کہ اپنے آگے والے سے پوچھ کے آنسر کر دیتے ہیں اب اگر اس کا سامنے والے کا جس سے آپ نے جواب پوچھا اگر اس کا بھی جواب غلط ہے تو وہ تو کبھی آپ کا غلط ضائع ہو گیا یعنی کہ وہ جواب بھی آپ کا غلط ہو گیا تو صحیح جواب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا پڑھائی کریں تو پھر آپ کو بتا چلے گا کہ اللہ کا آخری پیغمبر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جیسے ہی جواب کیا ہے اللہ کا آخری پیغمبر کون ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کی آخری کتاب اگر یہ سوال کیا جائے گا اللہ کی آخری کتاب کونسی ہے تو آپشن نمبر ونہ ہے زبور آپشن نمبر ٹو ہے قرآن آپشن نمبر تری ہے توریت آپشن نمبر فور ہے انجیل تو اللہ کی آخری کتاب کون mushi ہے اگر کوئی یہ کہہ گا کہ بائبل ہے یہ انجیل ہے تو وہ جواب غلط ہوگا اگر آپ یہ جواب کریں گے کہ اللہ کی آخری کتاب توریت ہے تو وہ بھی غلط ہوگا اگر آپ یہ جواب دیں گے کہ اللہ کی آخری کتاب ضبور ہے تو وہ بھی غلط ہوگا اور اگر آپ کے جو سامنے آپ کے جو آگے بیٹھا ہوئے سٹوڈنٹ ہے یا جو پیچھے بیٹھا ہوئے سٹوڈنٹ ہے یا سائیڈ میں بیٹھا ہوئے سٹوڈنٹ ہے آپ اس کا جواب لکھیں گے اور اس نے جواب لکھا گیا لگیا خریدہ طورت ہے تو اگر آپ نے اس پر بھی ٹیک مارک کیا تو پھر بھی آپ کے جواب غلطی ہوگا تو صحیح جواب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے پڑھائی کریں گے پڑھائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی آخری کتاب پران ہے تو جب یہ کہا جائے گا کہ بھائی چار اپشن ہیں اس میں سے اللہ کی آخری کتاب کونسی ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب پران ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا پانچوں اپشن بھی سم ٹائم چونتھوں تین چونتھوں اپشن بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب ضبور ہے اللہ کی آخری کتاب طورت ہے اللہ کی آخری کتاب انجیل بائبل ہے اور ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی آخری کتاب نہ تو ضبور ہے نہ طورت ہے نہ انجیل ہے نہ بائبل ہے تو چونتھا جواب آپ کا صحیح ہوگا none of the above تو یہ اپشن بھی دیتے ہیں تو ٹیسٹ پاس کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسٹڈی کریں اور اسٹڈی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سوال پڑھیں اس کا جواب پڑھیں اس کا ملٹپل میں نہیں جائیں یعنی کہ جب اسٹڈی کریں تو صرف آپ کو یاد رکھنا ہے کہ صحیح جواب کیا ہے بس وہی پڑھنا ہے اللہ کا آخری پیغمبر کون ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری کتاب کون سی ہے قرآن ہے بس اللہ کا فرشتہ کون ہے جو قرآن لے کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا جبریل علیہ السلام تو اس طریقے سے بلکل ایکزیکٹ پاکستان کا کیاپیٹل کون سا ہے اسلام علیہ وسلم تو اگر آپ ملٹیپل کوسٹن کی آنسل سارے پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کو گنفیوشن ہوگا فرض کریں آپ نے ملٹیپل کوسٹن سے تیاری کی اور اس میں دیا گیا ہے کہ پاکستان کا کیاپیٹل کون سا ہے اور آپ نے اسلام آگ بھی پڑھ لیا کراچی بھی پڑھ لیا پیشاور بھی پڑھ لیا کوٹہ بھی پڑھ لیا لاہور بھی پڑھ لیا اور نانہودہ ابباب بھی پڑھ لیا تو پھر جب آپ کے پاس یہ سوال آئے گا تو آپ کنفیوین کا شکار ہو جائیں گے کہ یار یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو ہمیشہ سوال دیکھیں اور اس کا جواب بس دو چیزیں آپ کو پتہ ہو جائیں تو جب آپ اگزام دیں گے تو وہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اب کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کیلکولیشنز انوال ہوتی ہیں تو ایک سادہ کاغل دیکھیں پینسل لے کے اس میں یہ تکا نہیں ہوا رہے اس کی کیلکولیشن کریں سادہ کاغل پہ کہ 2 پلس 2 4 4 پلس 6 7 جو بھی ہے تو وہ جب کیلکولیشن کریں گے تو ایک زیادہ ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جو ہے جو بھی ریزلٹ آئے گا اس کو آپ جو بھی آئے جواب آ گیا اب اس جواب کو ڈھونڈیں جو سوال کیا گیا اس میں جو بھی آپشن دی گیا اس میں جواب جو آئے گا اس کو میچ کر دیں اور اگر وہ ا ہے یا ب ہے یا سی ہے یا دی ہے یا نان اب اس کو لکھیں اب جیسے آپ نے کیلکولیشن کی اور ایک جواب آ گیا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ ان میں سے آپ کا جواب جو ہے ان جن اتنے بھی جواب ہیں اس میں سے میچ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب آپ نے جو کیلکولیشن کی ہیں وہ صحیح کی ہیں آپ کا جواب بھی صحیح ہے لیکن وہاں پہ آپ کو صحیح جواب نظر نہیں آرہا تو آپ نیچے بالکل بٹم میں جائیں گے تو ادھر لکھاؤ کہ یہ سارے جواب جو دیا گیا ہیں یہ سب غلط ہیں تو اس کے اندر آپ ٹک مار کریں کہ اس میں سے کوئی بھی جواب صحیح نہیں ہے اور میرا جواب جو ہے جو مجھے صحیح پتا ہے وہ یہ ہے اور یہ میچ نہیں کرتا تو یہ نن اپ دوگا ہو گیا اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوششن آئے رہے سو سوال دیئے آپ کو اس ٹائپ سے اب سو سوال اگر آپ کو دیئے ہیں اور آپ نے پڑھائی کری ہے تو فرض کر لیں آپ کے اسی سوال جو ہیں وہ جب آپ نے جواب دیئے تو آپ کو قضا تھا ان سوالوں کا جواب تو آپ نے اس کو ٹھیک لگا دیا تو اسی تو آپ کے صحیح ہو گیا باقی بچے بیس بیس میں سے آپ نے ٹکے مارے تو اس میں سے آپ کا جو چانس ٹھیک ہونے کا وہ ہے دو زیادہ زیادہ کتنے ٹھیک ہوں گے کسی کے چار ہو جاتے ہیں پانچ ہو جاتے ہیں وہ الگ ہے تو یہ سکور آپ کا ایٹی فور پرسنٹ ہو جائے گا اگر چار آپ کے سیوز بیس میں سے تو یہ بھی ہے اچھا کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ تکہ مارنے کے لیے ایک اور ایکٹیوٹی دکھاتے ہیں کہ ایک سوال ہے اس کا جواب ان apenas 9 تو اس میں سے ایک کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں اس کو منس کرسا دو پھر دوسرے کو پڑھیں گے پھر کہیں گے ہو سکتا ہے یہ ہو اس کو地方 دو پھر دوسرے کو پڑھیں گے اس کو منس کرسا JU تو اس سے بھی آپ کا جواب صحیح نہیں ہو سکتا تو سعی طریقہ کیا جواب دینے کا کہ آپ کو جواب پتا ہونا چاہئے جواب آپ کو کب پتا ہوگا جواب میں پڑا ہوگا یعنی کہ ایک سوال آپ نے پڑا ہوگا اس کا جواب آپ نے پڑا ہوگا تو آپ اس کا سوال کا جواب دے سکتے ہیں لیکن تکہ مار کے اور سمارٹ آنسر کر کے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو ہو گئی ہے یہ آگے والے سے پوچھ کے اگر آگے والے نے بتا دیا تو اس کا جواب غلط ہوا تو آپ کو غلط ہو گیا تو اس طریقے سے یہ سلسلہ ہے این ایڈی انیورسٹی جو ہے is all about talent and hard work یہ غریبوں کی انیورسٹی ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اور ان کو اللہ نے کچھ talent سے بھی نوازہ ہوتا ہے جس کی basis پہ وہ اپنا کچھ calculation کرتے ہیں آگے پیچھے ایسے smart بچے بھی ہیں جو out of the box جا کے چیزوں کو resolve کرتے ہیں تو یہ ہے آپ انیورسٹی میں دیکھئے گا ہمارے زمانے میں نائنٹیز میں جب ہم ایڈمیشن میں جب تھا انہیڈی انیورسٹی میں تو اس وقت اوئی ایڈمیشن جو تھا وہ سارے کا سارے میریٹ پہ ہوتے تھے جس کی مارک سے اس کو ملے گا جس کی نہیں اس کو نہیں ملے گا سارے کا سارے ایڈمیشن ہوتے تھے جو آپ کے مارک سے اس پہ موسیقی موسیقی